بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں ناویل کالی قبر کی قسط نمبر چھے اور یہ اس کی جلد ایک ہے اور اس کے مصنف ہیں اہم میراہت اگر آپ میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی طلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے سونو کچھ دیر سوچتی رہی چاہتی تو منحرف ہو سکتی تھی لیکن ایک دلچسپ مشغلہ مل گیا تھا ہو سکتا ہے کہ عج کمار اس کا ساتھی بن جائے اور اس کے کام آ سکے اب تک نہ وہ کسی سے متاثر ہوئی تھی اور نہ ہی عج کمار کے سلسلے میں اس کے امکانات تھے اور کسی دوست اور کسی ساتھی کا ہونا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا زندگی چنانچہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے عج کمار کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھا دیا اور دونوں ایک دوسرے پر کھل گئے عج کمار نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ ساری دنیا اس کی شکارگاہ ہے شکار جہاں بھی مل جائے غنیمت ہوتا ہے بس کھاؤ پیو ایش کرو چنانچہ اس ہوتل کو چھوڑ دیا گیا اور ایک نئی ہوتل میں دونوں نے رہائش اختیار کر لی عج کمار کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ واسطہ ایک عجیب و غریب شخصیت سے ہے جو جرم کی دنیا میں ہونے کے باوجود عورت کی حیثیت سے صاحب کردار ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ دوستی کے راستے میں اور قسم کے جذبات بھی شامل ہوں چنانچہ دونوں اس سمجھوتے پر تیار ہو گئے تھے کہ ساتھ مل کر کام کریں اور صرف دوست رہیں سونو بڑی فراخ دلی سے شکن طلاقی حیثیت سے عج کمار پر خرچ کرتی رہی ویسے بھی کھلے دل کی کھلے طبیعت کی مالک تھی عجیب کمار کام کا آدمی تھا لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ کا ساتھی ثابت ہو جبکہ کبھی کبھی عجیب کمار کے انداز میں ایسی بات پیدا ہو جاتی تھی دونوں اپنے طور پر کام کر رہے تھے اور سونو اپنی جمع شدہ دولت لٹا رہی تھی اس دوران آلہ سوسائٹی میں دعوتیں دی جاتی تھی ساتھی سونو کی نگاہیں ایسے لوگوں کو بھی چھانٹی رہا رہی تھی جنہیں معاشرہ اور قانون پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا ایسے لوگ سونو کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے چنانچہ اس نے ایسے چند افراد سے رابطے قائم کر لیے عجیب کمار کو تو بہت بعد میں معلوم ہوا تھا کہ شکن طلاق کیا کر رہی ہے لیکن شکن طلا یا سونو نے اپنے دونوں خاص ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی کچھ خاص وارداتیں کی اور ان وارداتوں سے انہیں اتنی رقم حاصل ہوتی کہ کافی دن امدگی سے گزر جاتے پھر جب چھوٹی چھوٹی وارداتوں سے ملنے والی رقم اس کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگی تو اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا وہ امیر لوگوں کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی اور خود گھوم پھر کر گھروں کا جائزہ لیتی بعد میں اپنی یاد داشت کے بھروزے پر اس گھر کا نقشہ بنا کر اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیتی جو دوسرے تیسرے دن گھر کا صفایہ کر دیتے اور سونو کو اس کا حصہ مل جاتا اجے کمار بھی چونکہ اسی لائن کا آدمی تھا اس لیے چند ہی روز کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ شکن طلا کا طریقہ اکار کیا ہے اس نے کہا کہ اگر تم اسی طرح سے کام کرتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم پکڑے جائیں اور ہم مجروموں میں شمار ہوں اور یہ میرے لئے ناقابل برداشت ہوگا تو پھر تم کیا چاہتے ہو سونو نے پوچھا اصل میں اپنی ذہانت کو صحیح راستے پر استعمال کرنا ہی میری ہو بھی ہے تو ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ میں کچھ دن کے لئے اپنا ہاتھ روک لیتی ہوں تم اپنا کام شروع کرو بہت عرصے سے اجے کمار سونو کے خرچے پر جی رہا تھا لیکن اب اجے کمار نے یہ صورتحال سنبھال لی تھی چنانچہ سب سے پہلے اس نے دہلی کے نہایت پوشھ بازار میں ایک بڑے سٹور کا انتخاب کیا اور سٹور میں داخل ہو کر کئی قیمتی اشیاء خریدی دونوں کی شخصیتیں شاندار تھی سونو بھی ایک امدہ لباس میں ملبوس کسی آلہ پائے کی سوسائیٹی کی فرد نظر آ رہی تھی اور اجے کمار تو تھا ہی ایک شاندار نوجوان تقریبا 35000 روپے کی خریداری کی تھی انہوں نے اور اس کے بعد اجے کمار نے چیک بک نکال کر اس کا چیک کٹا تو سیلزمینوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس دن ہفتہ تھا اور بینک بھی بند تھے اکاؤنٹ کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس انکار پر اجے کمار ایک دم بڑک اٹھا کیا تم مجھے چور یا اچکہ سمجھتے ہو میں ہندوستان کا ایک معزز شہری ہوں میرا لاکھوں کا بزنس ہے تم نے میری بیوی کے سامنے میری بیزتی کی ہے تمہیں اس کا نتیجہ بگتنا ہوگا سر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں آپ سے لیکن دیکھئے نا ہم تو سیلزمین ہیں اسی ہنگامہ آرائی کے دوران سٹور کا مینجر آ گیا اور اس نے ان دونوں کی شخصیت کا جائزہ لینے کے بعد چیک قبول کر لیا اور معذرت بھی کی یہ کہتے ہوئے کہ بہرحال ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر ڈالتے ہیں بہر طور اب اس وقت ان کے حالات میں ان دونوں کو ایسے حالات سے نمٹنا تھا جو بنیادی حیثیت رکھتے تھے کیونکہ رقم ختم ہو گئی تھی بہرحال سونو اپنی مثال آپ تھی اور ادھر اجے کمار بھی اس کا ایک اچھا ساتھی ثابت ہو رہا تھا چنانچہ انہوں نے بڑے دلچسپ انتظامات کیے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ شہر چھوڑ دیا جائے اور اس کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی اس دن پولیس ہیڈ کوارٹر میں شعبہ شکایت کے خصوصی سیل کے افسر ایالہ نے اپنی میز سنبھالی ہی تھی کہ اشوکہ ہوتل کا مینجر اندر داخل ہوا سراسیمگی اور بدحواسی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی اس نے آتے ہی پولیس کو بیان دیا کہ ہوتل کے قیام کے دوران دو میاں بیوی ہوتل کا تقریباً دھائی لاکھ کا بل ادا کیے بغیر رات کو چوری چھوڑے ہوتل سے فرار ہو گئے ہیں افسر ایالہ نے ان کی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے ابھی اس سے گفت و شنید شروع کی ہی تھی کہ قرائے کی کاریں فراہم کرنے والی ایک ایجنسی کا مینجر ہامتا کامتا ہوا اندر داخل ہوا سر ہم ایک فرارٹ کا شکار ہوئے ہیں ایک شخص نے ہم سے کار قرائے پر حاصل کی تھی اور وہ کار بیج کر فرار ہو گیا ہے آپ بیٹھئے پلیز میں آپ سے معلومات حاصل کروں گا ابھی افسر ایالہ پہلے شخص کی جانب متوجہ ہوا ہی تھا کہ ایک اور شخص لڑکڑاتا ہوا دفتر میں داخل ہوا اس کا لباس مسئلہ ہوا اور بال الجے ہوئے تھے سرخ آنکھیں بتا رہی تھی جیسے نین سے بیدار ہوا ہو اس نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات اس کے ساتھی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اس کی ملاقات ایک جوان جوڑے سے ہوئی ہسین لڑکی جو انیس سے لے کر اکیس تک کی عمر کی مالک ہوگی دونوں انتہائی پور کشش تھے اب یہ شخص اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ پہلے دونوں آدمی چیخ اٹھے بلکل وہی بلکل وہی یہ دونوں میاں بیوی وہی ہیں آلا افسر نے انہیں خاموش رہنے کو کہا اور پھر اس شخص سے باتیں کرنے لگا بس جناب میرے اور ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی میں نے کافی کا آرڈر دیا وہ لوگ میرے ساتھ کافی میں شریک ہو گئے کافی کے دوران ہی میں نے اپنے سر میں بوجھ سا محسوس کیا نیند اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی میرے لئے آنکھیں کھولی رکھنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ دونوں سہارا دے کر مجھے میرے کمرے میں لے گئے صبح کو جب آنکھ کھولی تو میں اپنے بستر پر تھا سر میں بوجھلپن اور درد کا احساس ابھی بھی موجود تھا یوں لگ رہا تھا جیسے رات بھر کی گہری نیند کے باوجود میری نیند پوری نہ ہوئی ہو لیکن کچھ دیر کے بعد جب میں نے اپنے سامان کا جائزہ لیا تو مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ میرے سوٹ کیس کے انتہائی قیمتی اشیاء کے علاوہ بیس ہزار برطانوی پونڈ اور تقریباً ایک لاکھ روپے نکت غائب ہو گئے تھے بہرحال اس بارے میں افسر ایالہ نے اپنے ماں تحتوں کو تحقیقات کا حکم دیا لیکن مشکل تھا سونو عجے کمار کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آگرہ تک پہنچ چکی تھی تاج محل میں لوگوں کے حجوم میں راستہ بناتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش پر چل رہے تھے ان کے ساتھ ایک گائیڈ تھا جو تاج محل کی تاریخ دہرا رہا تھا فوٹوگرافر ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس یادکار جگہ کی تصویریں بنوائی جائیں لیکن بہرحال انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی آگرہ میں تقریبا سات دن گزارنے کے بعد عجے کمار اور سونو ایک منصوبے کے تحت ممبئی چل پڑے دونوں نے اپنے انداز میں معمولی سی تبدیلی پیدا کر لی تھی عجے کمار کو بہت جلد ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ جس حسین لڑکی کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہے وہ ذہانت میں اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس بات کو اس نے تسلیم بھی کر لیا تھا اس کے ساتھ ساتھ سونو نے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ایک اچھے ساتھی کی حیثیت سے اس کے ساتھ بے شک رہ سکتا ہے لیکن اگر کبھی اس کے دل میں مرد کا تصور جاگے تو وہ اپنے تصور کو گہری نیند سلا دے ورنہ خود اسے گہرائیوں میں سونا پڑے گا یہ الفاظ کچھ اس انداز میں کہے گئے تھے کہ عجے کمار کو ان کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ممکن کر کے بھی دکھایا جا سکتا ہے بہرحال ممبئی میں انہوں نے اپنے لیے ایک حلقہ بنا لیا تھا اور بڑی امدگی سے اپنا وقت پورا کر رہے تھے ممبئی میں ایسے دولت مندوں کی کمی نہیں تھی جو امریکن یا دوسری قیمتی گاڑیاں رکھنے کے خواہش مند تھے خاص طور سے فلم انڈسٹری میں یہ گاڑیاں بہت اہمیت کی حامل تھیں لیکن یہ انہیں بہت مہنگی پڑتی تھی اگر شیور لیٹ قانونی طور پر درامت کی جاتی تو اس پر کم از کم پچیس ہزار ڈالر کی رقم خرچ ہوتی اور اس کے علاوہ انتظار کی کوفت الگ ہوتی تھی لیکن بمبئی کی اونچی سوسائٹی میں اب عجے کمار اجنبی نہیں رہا تھا اس کے حلقے میں چوٹی کے فلم سٹار، سنتکار اور سیاستدان بھی شامل ہو گئے تھے ان میں سے بھی بیشتر لوگ قیمتی گاڑیاں حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اس کے وسائل نہیں تھے سونو نے ایک منصوبہ عجے کمار کو پیش کیا عجے کمار کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ ایسے لوگوں سے گاڑیوں کے آرڈر بک کرنے لگا ہر گاڑی کے لیے وہ کچھ پیشگی وصول کر لیتا تھا اور اس کے بعد سونو کے منصوبے کے مطابق ایران پہنچ جاتا تھا اس بزنس مین سے منسلک قابل اعتماد لوگوں سے رابطہ قائم کر کے وہ مرسیڈیز بی ایم ڈیو اور شیورلیٹ جیسی گاڑیوں کو خریدتا تھا وہ مختلف گاڑیاں مختلف ممالک سے چوری کر کے لائی گئی ہوتی تھی گاڑی خریدتے ہی منصوبے کے مطابق عجے کمار اپنے نام سے اس کے جالی کاغذات تیار کر لیتا اور سڑک کے راستے کسی ایسی جگہ سے ہندوستان میں داخل ہوتا جہاں متعلقہ محکمے کے کارکن گاڑی کے بارے میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے اور اگر کبھی کوئی اعتراض اٹھایا بھی جاتا تو عجے کچھ رقم سے مٹھی گرم کر کے اعتراض کرنے والے کی زبان بند کر دیتا پھر ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہی وہ گاڑی کے کاغذات ضائع کر دیتا اور گاڑی کو بمبئی کے نواح میں واقع ایک ایسے گراج میں پہنچا دیا جاتا جہاں اس نے ایک مکینک سے رابطہ قائم کر لیا تھا مکینک کی مدد سے گاڑی کا انجن ریڈیو، ائر کنڈیشنر، سپیر اٹائر اور دیگر قیمتی اشیاء نکال لی جاتی تھی اس کے بعد ایک چھوٹا سا مصنوعی حادثہ کر کے وہ اسے چھوٹا موٹا نقصان پہنچا دیتا یہ نقصان ایسا نہیں ہوتا تھا جو گاڑی کو تباہ کر دے اس کی نکالی ہوئی بقیہ چیزیں اتمنان سے رکھی جاتی تھی اور پھر گاڑی کو کسی ویران مقام پر چھوڑ کر گمنام کال کر کے پولیس کو اس لاوارس گاڑی کی اطلاع دے دی جاتی پولیس اس لاوارس گاڑی کو قبضے میں لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی کہ یہ گاڑی سمگل کر کے ہندوستان لائی گئی ہے لیکن اس کے مالکان پکڑے جانے کے خوف سے گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئی ہیں بہرحال پولیس کے توسط سے دھانچہ نمہ گاڑی کسٹم تحویل میں پہنچا دی جاتی جہاں کچھ عرصے کے بعد اسے کبار کی حیثیت سے نلام کر دیا جاتا گاڑی کسٹم کی تحویل میں پہنچنے کے بعد سونو اور عجے کمار اس پر پوری پوری نگاہ رکھتے تھے کہ اس کا نلام کب ہوگا نلام کے دن وہ اپنی کسی آدمی کے ذریعے گاڑی کا وہ دھانچہ اپنے کسی کہا کے نام پر خرید لیتا اور جب یہ دھانچہ اس تک پہنچ جاتا تو اس گاڑی سے نکالے ہوئے تمام کل پرزے اس میں دوبارہ فٹ کر دیے جاتے تھے اور مکمل فنیشنگ کے بعد یہ قیمتی گاڑی گھاک کے حوالے کر دی جاتی وہ کسٹم کے کاغذات کے باعث اس کی قانونی ملکیت بن جاتی اس کاروبار میں ان لوگوں کو زبردست منافع حاصل ہو رہا تھا اور ایسی بے شمار گاڑیاں وہ لوگ فروخت کر چکے تھے چنانچہ انہوں نے ایک شاندار علاقے میں ایک رہائش گاہ بھی حاصل کر لی تھی اور بڑی زبردست زندگی گزر رہی تھی لیکن پھر ایک دن جب اجے کمار اسی طرح سے یہ گاڑی لے کر ایران آ رہا تھا تو کچھ ذہین آلہ افسران نے فوراں ہی اس پر قابو پا لیا یہ افسران کافی عرصے سے اس چکر میں تھے کہ صورتحال کا جائزہ لیں اجے کمار گرفتار ہو چکا تھا اور سونو کے مقبر نے سونو تک خبر پہنچا دی تھی سونو نے یہ خبر سنتے ہی بڑے اتمنان سے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور رہائش گاہ سے انتہائی قیمتی اشیاء لے کر خاموشی سے نکل آئی اور ممبئی میں ایک خوبصورت ہوتل میں مرد کی حیثیت سے قیام پذیر ہو گئی اخبارات اور دوسرے ذرائع سے اسے یہ معلوم ہوتا رہا کہ پولس شکنتلہ کی تلاش میں ہے جو گاڑیوں کے اصل کاروبار کی ذمہ دار تھی اور اجے کمار صرف اس کا آلائے کار تھا چنانچہ اب سونو کو ایک دھم سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اجے کمار اس کا ساتھی رہنے کے قابل نہیں ہے اور پھر ویسے بھی عورت کی حیثیت سے کافی دن تک زندگی گزارتی رہی تھی جو فن اس نے حاصل کیا تھا اس فن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا اس لیے اس نے نئے راستے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اجے کمار کو اب اپنے قریب لانے کا مطلب تھا کہ اپنی گردن بھی پھسا دے اسی طرح کی انسان تھی وہ ہاں اس نے اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے ایک حصہ اسی بینک میں رہنے دیا تھا جس میں اس کا اور اجے کمار کا الگ الگ اکاؤنٹ تھا یہاں وہ ایمانداری کے ساتھ اجے کمار سے یہ سلوک کرنا چاہتی تھی حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اجے کمار کی رقم بھی نکلوا سکتی تھی لیکن یہ بے ایمانی کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا کیونکہ بہرحال اجے کمار ایک اچھے ساتھی کی حیثیت سے کافی عرصے تک اس کے ساتھ رہا تھا اس تمام کاروائی کے بعد اپنے مخصوص طریقہ کار کے مطابق سونو نے چند دنوں کے لئے خاموشی اختیار کر لی جس ہوتل میں وہ اندر کمار کی حیثیت سے مقیم تھی وہ بہت خوبصورت ہوتل تھا خوشنما کمرے بکھرے ہوئے تھے یہی پر اس کی ملاقات نیلا سے ہوئی نیلا عجیب سی ترو تازہ چہرے کی مالک تیز اور چمکتار آنکھوں والی لڑکی تھی یہ ملاقات بھی بڑے دلچسپ انداز میں ہوئی تھی سونو اس وقت ہوتل کے بائیں باگ کے ایک گوشے میں پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اس جگہ کا ماحول بے حد سنسان اور خاموش تھا آگے والے دوسرے لان پر سویمنگ پول کے گرد بہت سے لوگ موجود تھے اور ساری ہنگامہ آرائی اسی جگہ تھی سونو کے کانوں میں ایک آواز ابری یوں لگتا ہے زندگی میں پہلی بار ہم اپنی کوششوں میں ناکام رہیں گے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی استاد گنگو اگر تم یہاں کامیابی حاصل کر لو تو یہ سمجھ لو کہ بہت عرصے تک ہمیں اور کوئی کام کرنی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ ایک نسوانی آواز تھی پھر اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی وہ کہہ رہا تھا آج کل ہمارا تقدیر ساتھ نہیں دے رہی خیر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی میں نے اگر اس سٹور میں ڈاکا نہ ڈالا تو سمجھو کہ زندگی بھر کوئی کام ہی نہ کیا سونو کے کان کھڑے ہو گئے تھے اس کے بعد وہ لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے اور سونو دم سادے بیٹھی رہی بہرحال یہ گفتگو اس جھنڈ کے پیچھے ہو رہی تھی جو کہ اکب میں تھا سونو جانتی تھی کہ اگر ان خطرناک لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی باتیں کسی نے سن لی ہیں تو صورتحال خاصی خراب ہو جائے گی چنانچہ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ اپنی جگہ سے جھکی جھکی اٹھی اور بلی کی طرح دبے قدموں چلتی ہوئی اس جگہ سے بہت دور نکل آئی ایک اور جگہ بیٹھ کر اس نے ادھر نگاہیں جمائے رکھی وہ شخص جو یقینی طور پر استاد گنگو تھا کسی قدر پستا کامت اور بہت ہی ٹھوس بدن کا مالک تھا شہرے سے ہی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا لیکن لڑکی نیلا تھی اور یہ بھی بہت عجیب بات تھی کہ اس کے اندر عورت سے زیادہ مردانہ صفات تھی اور اگر ایک مرد کی حیثیت سے وہ کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی تو مد مقابل یقینی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا اور اسے اپنی اس صفت پر بہت ناس تھا چنانچہ جوہ خانے میں اس نے نیلا سے ملاقات کی اور اس انداز میں کی کہ نیلا اسے بہت زیادہ متاثر ہوئی اس نے خود ہی سونو سے تارف حاصل کیا سونو کو شاید شیدہ کا دیا ہوا نام اندر کمار بہت زیادہ پسند آیا تھا اس نے اسے اپنا تارف اندر کمار کی حیثیت سے کروایا تھا نیلا نے کہا اندر کمار جی آپ تقدیر کے بڑے دھنی معلوم ہوتے ہیں جوہ کھیلتے ہوئے بھی اس بات کا احساس ہوا لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ آپ نے زیادہ نہیں کھیلا جبکہ آپ مسلسل جیت رہے تھے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے تو اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے جواب میں سونو مسکرادی اس نے کہا مس نیلا آپ کو کافی پلاؤں کافی پیتے ہوئے وہ نیلا سے بولی بات یہ ہے کہ انسان کو اعتدال پسند ہونا چاہیے ایک بات ہی نہیں جیتنے کی خواہش تو بار بار دل میں ہوتی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ سے مشکوک ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر انہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو جس قدر فائدہ اٹھایا جا سکے انہیں اٹھانا چاہیے جبکہ میں اس سے مختلف مزاج رکھتا ہوں مثلا یہ کہ اگر میں جیتنا چاہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک میرا دل چاہے گا جیتا رہوں گا اتنا یقین ہے آپ کو اپنے آپ پر ہا مس نیلا ویسے آپ کا مشغلہ کیا ہے نیلا نے پوچھا داکہ زنی سونو بڑے اتمنان سے بولی اور نیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں پھر اس نے کہا دلچسپ مزاک ہے نہیں مس نیلا یہ مزاک نہیں ہے اور ظاہر ہے آپ کو اس بات پر حیرت ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کو اپنے پیشے کے بارے میں بے تکلفی سے بتا دیا لیکن اس کی وجہ ہے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بے مقصد ہی میرا آپ سے ٹکراؤ ہو گیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے نیلا تاجب سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے مس نیلا کہ میرا تعلق کسی ایسی سیکیورٹی کے محکمے سے نہیں جو آپ کی تلاش میں یا استاد گنگو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں مس نیلا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس اتفاق ہے کہ میں آپ کے منصوبے میں شریک ہو گیا ہوں لیکن اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میں آپ سے الگ ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اب نیلا کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھی لیکن سونو نے اس طرح اسے شیشے میں اتارا کہ نیلا کا خوف دور ہو گیا اور پھر اس نے استاد گنگو اور سندر سے سونو کی ملاقات کرائی سونو نے اندر کمار کی حیثیت سے استاد گنگو کو اس قدر متاثر کر لیا کہ اس نے آگے بڑھ کر سونو کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا اندر کمار مہاراج اپنے کام میں مجھے آپ جیسے استادوں کی ضرورت ہے میرے جیون کا ایک بہت بڑا مقصد یہاں ہوتل شنگھائی کے ایک بڑے سٹور میں داکہ ڈالنا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سٹور کے شو روم میں سجے ہوئے زیورات مجھے اپنا مو چڑھاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں میری دلی آرزو ہے کہ میں ایک ایسی ڈکیتی کروں جسے ذمہ دار حلقوں میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے بس اندر کمار جی میں اس بات کے لیے تڑپ رہا ہوں میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں سونو نے مطمئن لہجے میں کہا اگر آپ حصے کی بات کرتے ہیں تو جو آپ تہہ کریں گے مجھے منظور ہوگا بات تو اصل میں وہی ہے کہ بس کام کرنا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے بہرحال اگر بات چیت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے سیدھی سیدھی سی آدھے آدھے پر بات ہوئی تھی اور گنگو نے اسے قبول کر لیا تھا باقی آدھے حصے میں گنگو، نیلا اور سندر تینوں شامل تھے مکمل منصوبہ سونو نے ہی بنانا تھا چنانچہ ہوتل شنگھائی کے قرب و جوار کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا گیا سونو کا شیطانی ذہن برک رفتاری سے کام کر رہا تھا اور آخر کار اس نے ایک منصوبہ ذہن میں ترتیب دے دیا گنگو کی مدد سے اس نے وہ تمام چیزیں مہیا کی یعنی ڈرل فلیش لائٹ اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس منصوبے میں کارامت ہو سکتی تھی اس کے بعد اس نے سٹور کا بھرپور جائزہ لیا نیلا اس کے ساتھ تھی کیونکہ نیلا کا قیام اسی ہوتل میں تھا سونو اس جگہ کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد جگہ متخب کرنے میں کامیاب ہو گئی اور نیلا کی مدد سے اس نے یہ معلومات حاصل کی کہ جو کمرہ اس سٹور کی چھت پر ہے وہ مستقل طور پر رینوکا نامی ایک فلمی اداکارہ کے قبضے میں ہے رینوکا مستقل طور پر اسی کمرے میں رہتی ہے یہ بہت زیادہ مقبول اداکارہ تو نہیں تھی لیکن اٹھائیس سال کی ایک خوبصورت عورت تھی اور بہرحال تھوڑے بہت رول اسے مل ہی جاتے تھے البتہ اس کے تھاٹ پاٹ دیکھنے کے قابل تھے غالباً اداکارہ ہونا اس کے اپنے اصل کاروبار کے لیے ایک سہارہ تھا اور مزید اہم بات یہ تھی کہ یہ کاروبار وہ شنگھائی میں اپنے اس کمرے میں نہیں کرتی تھی بلکہ یہاں وہ صرف ایک باعزت اداکارہ کے طور پر ہی رہتی تھی اور ہوتل کے اس کمرے میں اس کے ملنے جلنے والے نہ ہونے کے برابر آیا کرتے تھے یہ تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد آخر کار سونو نے اپنے منصوبے کو آخری شکل دے دی اور وہ رینوکا کے کمرے میں پہنچ گئے وقت ایسا منتخب کیا گیا تھا کہ کوئی دکت نہ ہو یہ انتظامات بھی کر لیے گئے تھے کہ باہر سے اس دروازے کو لاک کر دیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسر رینوکا اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں اور کہیں باہر گئی ہوئی ہیں یہ ایک دلچسپ منصوبہ تھا کمرے کے دروازے کو باہر سے لاک کر کے سندر اکبی رہداری سے کھڑکی کے ذریعے اندر کمرے میں آ گیا ادھر سونو گنگو اور نیلا نے رینوکا کو آسانی سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا بزدل عورت تھی خوف زدہ ہو گئی تھی اور اس نے لرستی ہوئی آواز میں درخواست کی کہ نہ تو اس کے ہاتھ پاؤ باندے جائیں اور نہ موں میں کپرہ ٹھونسا جائے تاکہ وہ آزاد رہے اس نے وعدہ کیا کہ ان کے احکامات پر ہر باہر عمل کرے گی بہرحال کمرے کو سب سے پہلے ساؤنڈ پروف کیا گیا اور جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے ایک حسام انتخب کر کے ڈرل سے چھت میں سراخ کرنے کی کوشش شروع کر دی لیکن اس سلسلے میں انہیں کسی حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا ڈرل کمرے کے فرش پر کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی زیادہ طاقت سے کام کرتے ہوئے اس کی آواز خوفناک ہو جاتی تھی اور یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ رات کو اپنا یہ کام کر لیں گے لیکن حالات سے یہ اندازہ ہوا کہ رات دن سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے صبح کو جب زندگی روان دوان ہو جائے تو کام شروع کیا جائے ادھر رینوکہ کو بستر پر لٹا دیا گیا تھا اور وہ خوف زدہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی تم اتمنان سے ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہاں اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش بھی کی تو تمہاری زندگی کی زمانت نہیں دی جا سکتی تو کیا رات تم یہیں گزار ہوگے کہانہ پورے اتمنان کے ساتھ رینوکہ رات کو نہ جانے کب تک جاگتی رہی تھی ادھر سونو نئے پروگرام ترتیب دیتی رہی تھی بہرحال صبح کو رینوکہ نے ان کی ہدایت پر روم سروس کو کچھ مہمانوں کے لیے ناشتے کا آرڈر دیا اور سندر کو کھڑکی کے راستے باہر بھیج دیا تاکہ وہ دروازہ کھول دے پھر اس کے بعد ویٹر نے ناشتہ لاکر لگایا تو رینوکہ نے رحم طلب نگاہوں سے انہیں دیکھا لیکن سونو نے اس طرح اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیا جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ خطرے میں ہے اور پھر وہ اس طرح صوفے پر دراز ہو گئی جیسے وہ رینوکہ کا کوئی دوست ہو اور صبح ہی صبح اس کی خیریت دریافت کرنے آیا ہو اس کی نظریں رینوکہ پر مرکوز تھی اور انداز بتا رہا تھا کہ رینوکہ نے کوئی غلط حرکت کی کرنے کی کوشش بھی کی یا کوئی اشارہ کیا تو ایک لمحے کے اندر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی ویٹر کے جانے کے بعد انہوں نے رینوکہ کو بھی ناشتہ کرنے میں اپنے ساتھ شریک کر لیا بہرحال ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہوتل زندگی رواں دواں ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا کوئی دس بجے کے قریب دروازے پر دس تک سنائی دی اور وہ چونک گئے یہ ہوتل کا ایک ملازم تھا جو کمرے میں صفائی کے لیے آیا تھا سونو کی ہدایت پر رینوکہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جواب دے دیا کہ آج اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے سونو اس دوران دروازے کی آڑ میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پیسٹل کا روخ رینوکہ کی طرف تھا ملازم کے جانے کے بعد دوپہر تک گنگو اور سندر فرش میں سراخ کرنے میں مصروف رہے فرش انتہائی مضبوط تھا اور گنگو بار بار گالیاں بک رہا تھا اس دوران رینوکہ نے ایک دو بار ان کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اسے خاموش کر دیا جاتا ایک مرتبہ تو گنگو چلتی ہوئی ٹرل مشین لے کر اس کی طرف لپکا اور اگر سونو رینوکہ کا مو نہ دبا لیتی تو اس کی چیخ یقینی طور پر باہر نکل جاتی دوپہر کا کھانا بھی روم سرویس کے ذریعے منگوا لیا گیا تھا پھر شام کے سائے فضاء میں اترنے لگے کچھ دور تعمیراتی کام ہو رہا تھا اور کنکریٹ مکس کرنے والی مشین چل رہی تھی اس وقت جب یہ مشین کام میں ناکام ہو گئی تو سونو کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار پھیل گئے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا ساری رات اور سارا دن گزر گیا تھا اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا چنانچہ اس نے عمارت کا نقشہ نکال کر اس کا جائزہ لینے بیٹھ گئی ہوتل کی پوری عمارت مرکزی طور پر ائر کنڈیشنٹ تھی سونو نے آخر کار ایک ایسا ائر کنڈیشننگ پائپ تلاش کر لیا جو اس منزل سے نیچے جیولری سٹور تک چاہتا تھا اور سونو اسے مکمل طور پر اندازہ لگانے لگی اگر نیلہ مکمل طور پر اس سلسلے میں کار آمد ہو جائے تو لطف آ جائے وہ دونوں سمارٹ اور دبلے پتلے جسم کے مالک تھے اور اس پائپ کے اندر آسانی سے رینگ سکتے تھے لیکن مسئلہ صرف رگوں میں خون منجمت کر دینے والی سردی کا تھا اس کا بندوبست کرنا تھا چنانچہ اس سلسلے میں بھی رینوکا ہی کام آئی اس کے تمام سویٹر وغیرہ نکلوا لیے گئے اور رینوکا کو پلنگ پر لٹا کر اس کے ہاتھ پیر باند دئیے گئے موہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا گیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے اس نے احتجاج کیا تو سونو کہنے لگی کہ اس دوران وہ ایک اچھی اور تعاون کرنے والی عورت نہیں ثابت ہوئی ہے اس لئے مجبوری ہے بہرحال اس کے بعد سونو خود پائپ کا جازہ لینے کے لیے رہداری میں باہر نکل آئی پائپ رہداری کے چھت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا ایک سرے سے دوسری سرے تک چلا گیا لیکن اس کی توقع کے برعکس پائپ کا قطر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی بھی اس میں داخل ہو سکتی ایک بار اس نے اپنے ذہن میں مایوسی محسوس کی کمرے میں آ کر اس نے گنگو کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو گنگو نے بھی دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا پھر اس نے کہا ہم لوگ اناڑی مجرموں کی طرح بار بار اپنے منصوبے بدل رہے ہیں یہ مناسب تو نہیں ہوگا یا تو کوئی محسوس منصوبہ ترتیب دیا جائے یا پھر اس منصوبے سے ہی دست بردار ہوا جائے سونو کو یہ بات اپنی توہین محسوس ہوئی اس نے کہا صرف چند گھنٹے اور ایک بہترین منصوبہ یا پھر یہاں سے ناکام واپسی اور آخر کار سونو نے یہ منصوبہ پایا تکمیل پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اس کی نگاہیں اب رینوکہ کا جائزہ لے رہی تھی ہرچند کہ تم ایک کامیاب اداکارہ نہیں ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے اور یقینی طور پر تم اپنی اس حیثیت کو مستحکم کرنا چاہو گی اگر ایسا نہ بھی ہو تو زندگی قیمتی چیز ہے اس کا تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا ایک بار زندگی کھو جائے تو دوبارہ کبھی نہیں ملتی جینا بہت ضروری چیز ہے آخر تم چاہتے کیا ہو دیکھئے مصرینوکہ یہ جو نیچے جیولری سٹور ہے ہم اس سٹور کے قیمتی زیورات اور نوادرات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہرحال یہ ہم کر بھی لیں گے اس سلسلے میں آپ دیکھ رہی ہیں ہماری کچھ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں لیکن ہم ان میں کامیابی حاصل کریں گے آپ اگر اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کو بہت ہی بڑی رقم معافضے کے طور پر دی جائے گی بلا شبہ آپ اپنی عام زندگی میں یہ رقم آسانی سے نہیں کما سکتی ویسے تو زندگی کے قیمت بھی لاکھوں سے کم نہیں ہے لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ یہ دس لاکھ کی رقم جو خاموشی سے آپ کے نام سے کوئی اور اکاؤنٹ کلوا کر اس میں جمع کروا دی جائے گی اور بعد میں آپ ضرورت کے تحت اسے استعمال کر سکیں گی رینوکا کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سلسلے میں دلچسپی لے رہی ہے اس نے کہا لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا پہلے اپنی تیاری کا اعلان کریں اس کے بعد آپ کو اس بارے میں مکمل تفصیل بتا دی جائے گی میں تیار ہوں پتہ نہیں رینوکا نے یہ جان چھڑانے کے لئے کہا تھا یا پھر واقعی اس سلسلے میں لالچ میں آ گئی تھی گنگو سندر اور نیلا کے چہروں پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی نئے منصوبے سے وہ اگاہ نہیں ہوئے تھے لیکن اب تک کی کوششوں سے ان کے بدن پر تھکن سیوے دار ہو گئی تھی گنگو شاید یہی سوچ رہا تھا کہ ایسی کوششیں تو وہ اب تک ہی کرتا رہا ہے پھر شام ہونے کا انتظار کیا گیا تقریبا شام کو پانچ بجے رینوکا نے سونو کو ہدایت کے مطابق تیاریاں شروع کر دیں سونو نے اس کے کپڑوں میں سے اس کے لئے ایک بے حد حسین سوٹ کا انتخاب کیا اور پھر خود اس کے چہرے پر میک اپ کیا جسے دیکھ کر رینوکا بولی تم تو ایک زبردست میک اپ آرٹسٹ ہو آ تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا شاید تمہاری تقدیر کے دروازے کھل رہے ہیں جو کچھ تم اب تک نہ حاصل کر سکیں وہ آہستہ آہستہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے سامین اکرام آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر جلد نمبر ایک جس کے مصنف ہیں اہم میراہت اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر چھے تھی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر کہانی کی تلعہ بروقت آپ تک پہنچ سکے